بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی کیسے ہیں آپ سب تو آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ٹک ٹاک تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل سے جو ایشو چال رہا ہے ٹک ٹاک بند ہو گئی ہے تو ویڈیو میں سلیے بنا رہا ہوں کہ یہ جو ٹک ٹاک تھی اس کا فائدہ کیا ہو رہا تھا اور اس کے نقصان کیا تھے تو آپ کو یہ بات تو سب کو معلوم ہوگی کہ اس کے نقصانات ہی تھے فائدہ تو بس ان کو تھا جو یہ ٹک ٹاک کرتے اور جو یہ ویڈیو بنایا کرتے تھے تو میرے حال سے یہ جو ٹک ٹاک تھی یہ سوائے ایک بے ہی آئی کے اور کچھ بھی نہیں تھا لڑکیاں لڑکیں صرف انہوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد بنا رکھا تھا وہ یہی کہ بس ناچنا ہے اور پیسہ کمانا ہے اور یہی بس سب کچھ تھا اور کچھ وہ لڑائی جگڑے اور پچھنے دنوں یہ بھی سنا کہ ایک عورت نے اپنے ٹک ٹاو پہ لائک لینے کے لیے اپنے فالوز بڑھانے کے لیے اپنے شوہر کو مار دیا تو یہاں تک ان کی حلاقیات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میرے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں بے ہی آئی کو ہتم ہونا چاہیے اور اس کے لیے حکومت نے اگر جو کام کیا ہے وہ میرے حیال سے وہ پہلے کر دینا چاہیے تھا لیکن یہاں کام تب سٹارٹ ہوتا ہے جب پانی سار سے گزر چکا ہوتا ہے ٹک ٹاک پر تو میں نے وہ مول بی بھی دیکھیں ہیں جن کو مسجد میں اللہ اللہ کرنا چاہیے لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ ہودھ آگے لگے ہوئے ہیں اور ایک مول بی کو تو میں نے یوٹیوب پر آج اس کی ویڈیو دیکھی تو مجھے حیرانگی ہوئی وہ کہہ رہا تھا لو ٹک ٹاک باندھو ہو گئی ہے تو ہو جائے میرا تو آل لیڈی یوٹیوب چینل ہے میں اس پر ویڈیو ڈال دیا کروں گا بھائی اگر حکومت نے ایسا کچھ کام کیا ہے تو آپ بھی اکل کے نہ ہن لو توبہ کرو اس کام سے اگر لازمی تمہیں ویڈیو بنانے کا شوق ہے تو پھر یوٹیوب پہ ہی رہونا تو پھر ہاں اگر یوٹیوب پہ نہیں ٹک ٹاک پہ بھی آپ ایسی ویڈیو بنا سکتے تھے جسے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے بجائے اس کے کہ آپ وہ جکتیں کریں سارا دن اور یہی مین جو برائی کی وجہ ہے نا یہ جو آپ ہم روز ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں کہ فلان کے ساتھ زیادی ہو گئی اس طرح کے جو واقعات ہیں ابھی پچھلے دنوں موٹر اوے پر جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ صاحب کے سامنے ہیں تو یہ جو بے ہی آئی کی بنیادی وجہ ہے اس کی طرف بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے یہ صرف ٹک ٹاک نہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک باندھ ہونے سے بے ہی آئی ہتم ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت سے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں جہاں سے اس بے ہی آئی کو سریاں پھلایا جا رہا ہے اس کی مثال آپ مارننگ شوز دیکھ لیں آپ سب نے دیکھا ہوگا بلکہ تمام چینلز ان پر جو ہوسٹ بیٹھی ہوتی ہیں ہر صوبہ وہ کس موضوع پر سوالات پوچھ رہی ہوتی ہیں یہ بھی حکومت کو سوچنے چاہیے کہ ان پر بھی کچھ بندیاں لگائیں تاکہ معاشرے سے بے ہی آئی کا سرکلم کیا جا سکے تو دوسرا یہ یوٹیوب جو ہے نا یوٹیوب پر بھی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اس پر آدمی بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے اپنے تھو اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے چلو ٹک ٹک تو بند ہوگی اب ہم یوٹیوب پر ایسے کریں گے تو بھائی یوٹیوب بھی بند ہو جائے گی تو میں یہ چیز سوچا کریں کہ کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں یہاں برے ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں لیکن برائی زیادہ ہے اور جن لوگ کے وجہ سے دوسرے روز جو لوگ ہوتے ہیں میڈیا پر مثلا جنہوں نے جو یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں اور جو ٹک ٹکر بھی تھے ٹک ٹک پر بھی کچھ اچھی ویڈیوز بنتی تھی لیکن دوسرے جو برے لوگ ہیں انہوں نے ان سب کا بیڑا ویرک کر دیا ان سارے ویلے بیٹھے ہیں تیونت تھاں ترہا کر بیٹھے ہیں تیونت تھاں ترہا کر بیٹھے ہیں تیونت بندہ پہلے ہی سوچ سمجھ کے چلے تو میرا آج کی جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو ہمیشہ میانہ رویش احتیار کرنی جائیے تو اگر آپ سب کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور کانڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت شکریہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ